السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو خوبیوں والا ہے عہبوں سے پاک عزت والا ہے زندہ ہے سب کو تھامنے والا دوستو میرا نام محمد جمیل ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے میں دبئی میں رہتا ہوں دبئی میں کام کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وارس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس سے سب لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں وہ دوست جو پاکستان سے ویزٹ ویزو پر آئے ہوئے ہیں دبئی میں رہتے ہیں دبئی میں کام کرتے ہیں اور پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لئے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں جیسا کہ میں پچھلے دو مہینے سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پاکستان ایمرجنسی چھٹی پر جانا تھا میں نے ایمبیسی میں گیا وہاں سے رابطہ کیا ان سے کونٹیکٹ کیا لیکن وہاں سے مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا میں نے اپنے ریفرنسے اپنے دوست لوگوں سے رابطے کی وہاں سے بھی مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ ائرپورٹ میں جا کے دیکھا جائے صورتحال کا جہزہ لیا جائے تو میں وہاں ائرپورٹ میں گیا ٹرمینل ٹو ٹرمینل ٹری وہاں سے ایمریس ائر لائن اور فلائی دوگئی پی آئی اے اوپریٹ کرتی ہیں تو میں نے سوچا وہاں جا کے پتا کیا جائے کہ وہاں سے شید چانس مل جائے پاکستان آنے کے لئے تو جس جب میں وہاں گیا تو وہاں پر جا کے میں نے ریکویسٹ کی وہاں سے فلائٹیں آ رہی تھی پاکستان میں لہور کراچی اسلام آباد لیکن وہاں پر مجھے چانس نہیں ملا اس کے بعد ایک فلائٹ تھی ائر اربیا جو موتان آ رہی تھی سکسٹین میں کو میں وہاں گیا وہاں جا کے وہاں کے جو آپریشن منیجر ہیں وہاں جا کے میں نے اس سے ریکویسٹ کی اس کو اپنی مجبوری بتائی تو میں نے منیجر کو اپنی مجبوری بتائی ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ جو فلائٹیں دوبئی سے یو اے ای سے پاکستان آتی ہیں تو ٹیک آف کرنے سے پہلے ٹیک آف ہونے سے پہلے پیسنجرز کا میڈیکل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو پیسنجرز بیمار ہوتے ہیں جن کو کف ہوتی ہے کورڈ ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو ان کو روک لیتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ سیڈ خالی ہو جاتی ہے تو جب میں شارجہ ائرپورٹ میں گیا وہاں جا کے میں نے ریکویسٹ کی منیجر کو تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھئے جیسے ہی کوئی سیڈ خالی ہوتی ہے یا کوئی پیسنجر میس ہوتا ہے تو آپ کے چانسز ہوں گے آپ جا سکتے ہیں تو میں وہاں پر بیٹھا رہا اور میں نے ریکویسٹ وغیرہ بھی کی وہاں کے جو آپریشن منیجر ہے اینڈ میں اس نے مجھے کہا کہ آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں تو میں وہاں اندر گیا وہاں جا کے پھر مجھے بورڈنگ کارڈ ملا وہاں جا کے مجھے ٹکٹ ملی 955 درہم میں ٹکٹ ملی وہاں سے مجھے بورڈنگ کارڈ ملا اور بورڈنگ کارڈ لے کے میں پھر پاکستان آیا تو 16 میں کی میری فلائٹ تھی میں پاکستان آیا پاکستان آنے کے بعد مجھے یہاں تین دن کورنٹائن میں رکھا گیا آپ لوگ اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں شارجہ ائرپورٹ ابودابی ائرپورٹ دوبائی ائرپورٹ وہاں جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چانس مل جائے اور آپ پاکستان میں آ جائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ رہ سکیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا آپ کی مصیبتیں آپ کی پیریشانییں فتم ہوں گی اور آپ پاکستان اپنے پیاروں اپنے پیارے وطن اپنے پیاری لوگوں کے ساتھ آکے ملیں گے تو دوستو یہ چینل سبکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ